شراب کے نشے میں دھودھ تھے اپنی باندھی کے ساتھ تھے اور اپنی خادماؤں اور گھر کے اندر شراب کباب کا ماحول جل رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ کا بندہ آیا یا وہ فرشتہ تھے یا وہ بزرگ تھے دروازہ کھٹ کٹ آیا اندر سے آواز ہے من دق الباب دروازہ کس نے کھٹ کٹ آیا تو کہا کہ دروازہ کھولو دروازہ کھولا باندھی نے تو ایک بزرگ آدمی کھڑے ہوئے کیا بات ہے انہوں نے پوچھا بیٹی یہ گھر کس کا ہے بیٹی یہ گھر یہ گھر کس کا ہے تو اس باندھی نے کہا کہ یہ گھر تو میرے آقا اور میرے مالک کا ہے اچھا تیرا مالک کون ہے کہ میرا مالک کو ہے کہ وہ تیرا مالک ہے کہاں وہ میرا مالک ہے میرا آقا ہے وہ اس گھر کا بھی مالک ہے کہاں ہاں وہ اس گھر کا بھی مالک ہے کہاں وہ خود کہتا ہے کہ وہ اس گھر کا مالک ہے ہاں ہاں وہ تو خود کہتے ہیں میں اس گھر کا مالک ہوں وہ اندر شراب میں بگن تھے ان کو آواز جا رہی تھی وہ کہنے لگے اچھا اس کو یہ گمان ہو گیا ہے اس کو یہ خیال ہو گیا ہے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں اسی لیے تو خرمستی کی اور نشے کی شرابی کبابی کی زندگی گزار رہا ہے کاش کاش اس کو یقین ہو جاتا یہ گھر میرا نہیں ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں وہ تیرا آقا نہیں ہے وہ بھی غلام ہے اور غلام کو یہ زیب نہیں دیتا وہ اپنی من پسند زندگی گزارے ان کے کانوں میں ہی آواز گئی کہنے لگے جا کے اس سے کہہ دے یہ گھر اس کا نہیں ہے جا کے اس کو کہہ دے اس غافل سے جا کے یہ کہہ دینا یہ دنیا اس کی نہیں ہے یہ گھر اس کا نہیں ہے یہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں اور اس کو وہ انسان جمع کیا کرتا ہے جس کے پاس اقل نہ ہو ہدایت کا فیصلہ آ چکا تھا اقل کے دریچے کھل گئے اور بات اللہ نے تسلیم کرا دی دوڑے اور بھاگے کجندے ان کو پکڑو لیکن وہ نکل چکے تھے تو آج سے میں توبہ کرتا ہوں مجھ کو یہ یقین آ گیا یہ گھر میرا نہیں ہے میں اس دنیا کا نہیں ہوں یہ دنیا میری نہیں ہے اور مجھے مر کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے فورا ساری غلاموں بھاندیوں کا ازاد کیا اور کبھر اس میں امیلہ لگا